مرسز آسٹیلیا ان دو ٹیس بھی بالکل نزدیک آگیا ہے سر پر آگیا ہے اور ایک خبر یا ایک بات جو زور پکڑ گئی ہے اچھا اس بار اچھا یہ ہے کہ یہ سازشی اناثر کی طرف سے بات نہیں نکلی ہے ویرات کولی کے جو کڑوڑوں مدہ ہیں کڑوڑوں تو ہیں کم سے کم دس بیس تیس کڑوڑوں سے تو اپر ہوں گے عربوں عرب کردیں آپ لیکن میں تو منیمم گل لیتا ہوں لیکن کسی کو برا نہ لگے تو بلینز کا کیا اشارہ ہے بلینز فینز ہیں جو سوشل میڈیا بھی وہ کہاں پر رہتے ہیں وہ چاند سے تو نہیں آتے ہیں پتہ نہیں کون ہیں وہ لوگ تو وہ وہ اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ویرات کولی جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی میں گرج برس گئے وہ ونڈے کرکٹ میں گرج برس گئے اب صرف وہ جگہ رہ گئی ہے ویرات کولی کے گرج نے برسنے کی جو ہے ٹیسٹ اور آخری میچ پر آخری میچ پر جو نتن مینن کا جو گھٹیا کسیم کا ڈشمسل تھا معذرت کے ساتھ اس کی وجہ سے پہلی اننگی تھی بھائی وہاں رنگ بنانے کی اس کی وجہ سے ویرات پیچھے رہ گیا ہے بھائی ویرات کا سوچ آئیے مجھے ان دور میں دیکھیں یار اب وہ والی بات تو پرانی ہو چکی ہے نتن مینن والی بات تو جب آپ اٹھائیں مجھے تو نہیں لگتی کیونکہ اس نے کامی ایسا ہوتا رہا ہے مگر یہ کہ اب دیسرا ٹیس ہونے کو جا رہا ہے اور آسٹیلیا اب مجھے زیادہ سٹرانگ نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کے مین پلیئر نہیں ہے یعنی کہ دو جو دپل کے چانس جن کو ملیں گے کھیلے کے لیے وہ ہنڈڈ پرسنٹ دیں گے باقی تو ریلیکس پارڈیاں دی جو ہنڈڈ پرسنٹ نہیں دیا انہوں نے ہنڈڈ پرسنٹ فٹ ہی نہیں تھے سٹارک کا میں بھی پڑھ رہا تھا فلی فٹ بتا نہیں رہا اس کو مگر میچ کے لیے فٹ بتا رہے ہیں پانچ دن کا میچ ہے اب وہ سٹارک کا ہونا نہ ہونا کتنا اہم ہوگا آسٹیلیا کے لیے بڑا نام تو بہت بڑا ہے مگر اگر دیکھیں تو اب اس میچ میں باقی باس نے ملکل ٹھیک کہا کہ جہاں دیگر فارمیٹس میں ویراد نے اپنے آپ کو پہلے سے ہی منوایا تھا وہ دو ڈائی سال کے اندر اس نے گیپ اس لیے بھی لیا کہ ایک دو ڈائی سال میں بھی اگر ہنڈ مار دی ہوتے تو پھر اس پہاڑ کو سر کون کرتا تو وہ پہاڑ ابھی بھی ہے مگر یہ کہ ویراد نے اگر یہاں سو مار دی ہیں اندور کے اندر تو کم سے کم ان لوگوں کو تو تسلی ہو جائے گی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ویراد کے پر ٹیسٹ کے راز نہیں ہے حالانکہ ویراد کے اگر اگر آپ دیکھا جائے تو وہ وہاں سے وہاں پہ سورن چھوڑ کر گیا ہے گیا یا ویراد کے جو ٹیسپسل نتن میں منوال کوئی بات نہیں جلے ہو جاتا ہے کرکٹ کے اندر یہاں انڈیا کو تیسرے ٹیسٹ میں آسانی یہ کہ دو ٹیسٹ سے جیتے ہیں اور آسٹریلیا پر پریشر یہ کہ ان کو یہ سیریز اب صرف ڈراؤ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ جیتنے کے تو چانسز آسٹریلیا انڈیا ورسیز آسٹریلیا تھرڈ ٹیسٹ ہونے مالا ہے کل سے سٹارٹ ہے اور جب انرس محچ ہوگا یا تیسرا کیونکہ دو بیک ٹو بیک جتنے آسانی سے انڈیا نے جیت لیا سائد اتنا ایزی نہ ہو اب جیتنا کیونکہ آسٹریلیا کے پاس بھی ٹک ٹاک بندے آ چکے کیمرین گرین ہیزل ووٹ میچل سٹارک ہاں بیسک سے کمیس گیا ہے لیکن یا کیپٹن ریپلیس کون کر رہا ہے ایسا کیپٹن اب اس ٹیوی سمیت آگے تو بھائی موقع مقابلہ تھوڑا تف ہوگا ایس کمپیر لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی انڈیا آ جائے گی بلکل ایسا نہیں ہے بھائی انڈیا ابھی بھی اوٹ فیبریٹ ہے اور یا ایک دو پلیئر اوپر نیچے ہونے سے آسٹریلین کی شریند بدل سکتی لیکن انڈیا کی شریند بھائی ہے اور ابھی تو ایکسپوزی نہیں ہوئی ہے انڈیا کی دیکھی ہی نہیں ابھی ابھی تو ہیار ہم نے نہ روید کو ڈنگ سے دیکھا 120 کے علامہ کولی کو دیکھا چوالیس کے علامہ پوجانہ کو دیکھا نائیر کو دیکھا نائی راہول کو دیکھا نائی گل کو دیکھا بھائی ابھی تو یہ سب رہی گیا ایک آدھنا ہم میں ساتھ مس کر لو اور اس کا ہی بھی پہلا تیفٹ کھیل کے دوسرے میں چلے گا یہ آگا تو بھائی ان سب لوگوں کو ہم نے مس کر دیا ہے ابھی ابھی تو صرف رنس کس نے بنایا جڈو اکشر اسوین سامی سامی نے بھی چھوٹی زی چھوٹی سمیتس رنس کیننگ کھیل دی تھی اتنا تو کھیل لاؤنے بھی نہیں کھیل رکھا ہے ہمدردی مجھے ہمدردی والا معاملہ لگ رہا ہے اب جب جس کے ساتھ ہمدردی جڑ جائے تو آپ کو ڈرنا چاہیے کہ اب ان کے پاس ہارنے کو کچھ نہیں ہے لوگ تو کہہی رہے کہ تمہارا کپتان چلا گیا حالانکہ میں ایسے ادھر وے آراؤنڈ دیکھتا ہوں کہ سٹیو سمیت کی اگر آپ بات کریں آج تک وہ ہی کپتان ہوتا آسٹریلیا یہ ہے کہ پچھلے دو میچز پہ اگر آپ نظر ڈالی جائے تو جو ہمارے ایشینز ہیں ان کے نظر میں وہ سلو ہے جو آسٹریلیا سے ان کی نظر میں رینک ٹرنر ہے یعنی سپین ٹرنر ہے مگر آج میں کیس برت کو دیکھ رہا تھا جو ڈومیسٹک زیادہ کھیلیں انڈیا سے اب انٹرنیشنل ڈیبی ان کا بھی ڈیسٹ کے اندر ہوا ہے اس نے بڑی نپی تولی بات کری ہے کہنے لگا کہ یار اگر یہ پچھ انپلیبل ہوتی انپلیبل ہوتی تو یقینا ہماری لیے بھی ہوتی بیسے چھپ ہو گئے لوگ انپلیبل نہیں تھی اکشر کی بیٹنگ دیکھ کے آسٹریلوی میڈیا نے اب واویلا نہیں مچائے سارا ڈراما انہوں نے پہلے کیا انپلیبل ہوتی تو روش شرما تو اپنی فارم دھونک رہے تھے وہ تو بہت پہلے چلے آتے وہ کیسے سینسری مار کے چلے گا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہونے والے جو رنز ہیں جہاں پر آسٹریلیا نے سب سے زیادہ بیٹنگ کری ابھی تک انڈیا گیتر انڈیا نے تو بینٹنگ کری نہیں ہے بھی پہلے ٹیس دیکھیں تو ایکننگ سے جیتے میں دوسرا ٹیس دیکھیں تو اتنی باری نہیں آئی بھی ہے کسی تو یہاں پر تو باریاں مارنی ہے بھی آسٹریلیا کی طرف سے بھی حالانکہ دو ٹیس میں برکور بینٹنگ کرنے کے باوجود ان کے پاس سے کچھ نکل کے نہیں آیا مگر اب جو صورتحال ہے نا آسٹریلیا کی وہ مجھے اس لیے زیادہ لگ رہی ہے کہ ایڈوائزر کم ہو گئے جب ٹیم میں ایڈوائزر زیادہ ہوتے ہیں تو آپ بھول چک کر جاتے ہیں ایک حال سے یہ کم ہو جائیں تو زیادہ اچھا کام ہو جاتا ہے مطلب جنہیں ہم جاتے ہیں نا وہ سچل میں نے اس دن پہلے مثال دی تھی کہ اگر آپ دوہزار انیس بھیس والی ایٹیمیس ٹیس سیریز دیکھیں تو وہاں انڈیا کے پاس ایک آدمی رہ گیا تھا جو جس کے فیصلے پر ساری آپ سیریز کر رہا ہے اس کا نام تھا ربی شاستری یہاں آسٹریلیا کی صورتحال میں کچھ ایسے ہی نظر آتی ہے کہ انہوں نے پھر وہی لونڈے کو پکڑا دی ہے جس کے پونے میں دو سو رنز ہیں میں دیکھ رہا تھا عرباجر سنگھ کا سترہ والا کمنٹ جو انہوں نے اسٹیو اسمت پر ڈھوکا تھا کہ اسٹیو اسمت کرنے کیا ہے ویکار ہے اور یوں ہے اور ہوں ہے اس کے بعد ہی اس نے پونے میں ایک سو پانچ ملہ پیٹ زیادہ انڈیا کو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ آسٹریلیا ہے جب اسمت کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے کیونکہ وہ سالہ باڈی لینگویج میں زیادہ کرتا ہے یہ سلیجنگ اس میچ میں سلیجنگ بھی ملے گی آپ کو آسٹریلیاں کی طرف سے کیونکہ دیکھیں آسٹریلیانز جو پفارمہ آسٹریلیانز ہیں ان کا ایک بڑا گریس رہا ہے اس حوالے سے کہ یار یہ ہمیشہ سلیجنگ کے اوپر جاتے ہیں نفسیاتی دباؤ میں بھی اسی طرح لیتے ہیں باڈی باڈی لینگویج بھی شو کرتے ہیں اپنی پھر گیم تو ہے ہی ان کے پاس مگر یہ ہے کہ آسٹریلیان جو فارمہ کرکٹر تھے انہوں نے بلا یہ تو آسٹریلیان ٹیم ہی نہیں لگتی ہے کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نظر نہیں آرہا نا بیٹنگ نظر آرہی ہے نا بولنگ نظر آرہی ہے نا ایون باڈی لینگویج میں ان کی کوئی سلیجنگ ہے نا غصہ ہے نا ہوتا ہے نا جا اس ٹیمیوز کو آپ نے دیکھا تھا یوں موشہ موڑی میں کسی نے مر بھی اس کو ہوتا تھا پرانا یہ تو اپنی باڈی سے بھی شو کرتے ہوئے آتے ہیں تو یہاں ایسا کچھ اگر ایک اور بھی اس میچ میں ایک اور میچ بھی ہے اگر کئیل راہول کوئی ایک اور موقع ملا ٹیسٹ کرکٹ میں تو یار دیکھیں ہم لوگ جو بات کرتے ہیں نا جو ہمیں ایک دن سنتا ہے وہ کمنٹ نہ کیا کرے اوہ بھائی کئیل راہول is a quality player بات ہو رہی ہے recent times میں بہت ناکامیوں کا سلسلہ طویل ہو گیا ہے اور demand اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ supply پیچھے سے آ رہی ہے supply بہت ہے وہ کھڑاوائے شبمنگل وہ بھی کمزور آدمی فیلڈ میں بھی نہیں ہے پیچھے سے بھی 45-40 test کے لئے آپ کے 33 کا average ہے انڈیا سے جہاں پر pipeline پھٹنے کو ہے 45 یا 42 کا benchmark ہوتا ہے اتنے top orders ہیں وہاں پر middle میں بھی ہیں lower middle بھی ہیں اس کے بعد بھی نیچے تھا بولر بھی ہیں ان کے پاس تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر اتنا competition ہوتا ہے وہاں پر اگر آپ اس طرح مواقع دیں گے تو لوگوں کی آواز نکلے گی اور لوگوں کی آواز نکل رہی ہے آج بہالات میں مجبوری آج net session کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہوگا net پہ دونوں لوگ کڑے نظر آئے practice کرتے ہوئے تو وہاں سے لوگوں نے اپنا اندازہ ہی لگایا کہ یار شاید گل جو ہے وہ replace کر رہا ہے کے لئے راہل کو اب یہ فیصلہ تو روح شرما کے ہاتھ میں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یار اگر کے لئے راہل fit ہے match کے لئے تو گل ان کو replace کرے گا بھلے جتنے بھی رہز مارے ہیں بھلے ان کی جتنے بھی fan following آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ straight away انہیں نائپ کپتانی سے ہٹایا ہے اس لئے یہ ہے کہ وہ گل کھیلیں گے جو نظر آ رہا ہے یعنی کہ اس کے پیچھے کوئی اور کہانی نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی کہانی نہیں ہے مگر میری اپنی رائے یہ ابھی بھی ہے کہ دیکھیں یار اگر کے لئے راہل fit ہے اگر تو وہ fit ہے match کے لئے i think یار جذبات کے علاوہ ایک موقع ایک باری اور دیتے لیکن ایک سچ میں آپ کو بتا دوں اگر کیل راہل اس جگہ سے بچ کر کہیں آگے جا کے کھیلتے ہیں تو ایک سوال تو کھڑا ہو جائے گا کہ کیا کیل راہل spinning wickets پر خود نہیں کھیل سکتے تو انڈیا سے آپ کو ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کے لئے spin کو ہمیشہ اچھا کھیلنا ہوگا کیونکہ انڈیا اپنے maximum number of matches اپنے own backyard میں ہی کھیلتا ہے بھائی جسے ہم گھر بولتے ہیں ابھی تو ہم نے یہ سمی وغیرہ کیننگ دیکھی سمی جدو اکشر کی ابھی تو مین پلیئر رہی گیا اور خاص کر کے کنگ گھولی بھائی جواردست فرم میں گھولی ایسا نہیں کچھوال اس مار رہا ہے پیت اس مار رہا ہے بیس مار رہا ہے تو فرم میں نہیں فرم میں تو جواردست ہے اور ایک سنچلی لگ بھگ آنے ہی والی تھی تو میمن صاحب نے روکتی اب ہو جاتا ہے ہونتا سپورٹ کافی کلوش دیس میں سلتا پتا نہیں کیوں ویراد کولی کے ساتھ ہی ہوتا ہے ان میں ہو جاتا ہے کسمت کسی پہ نہیں ہوتی ہے ویسے انڈیا کسمت والی نہیں ہے لیکن محنت قدم پہ ٹیم انڈیا بہت اوپر جا چکی ہے اور ورڈ کرکٹ مول فورمیٹ میں نمبر من ہو چکی ہے خیر اس پہ کبھی بات میں بات کریں گے لیکن یار ابھی جو لگ رہی ہے آسٹریلیا کی ڈیسنٹ ہے کیونکہ کمیس تو گئے ہیں لیکن جب آدست پلیئرس آ چکے اور ٹیم انڈیا کی پلیئنگ لیون آلسو ڈیسنٹ ہے اگر اس میں تھوڑا سا یہ آنے اپنا کیا نام ہے گل لیکن یار آج بات ہونی چاہی ہے ویراد کولی پہ ویراد کولی کافی ٹائم سے فورم میں نہیں تھے اور اب فورم میں آیا تو اوڈی آئی میں انہوں نے جب آدست رنس سکور کیے ٹی پنٹی میں سکور کیے پاکستان کو دویا لیکن اب باری آسٹریلیا کو ٹیسٹ میں رولانے کی آسٹریلیا کی تو ویسے بھی فارد دی ہے انڈیا نے دو جیلو سے جیورد نے وغیرہ کو تو بل میں گھسا ہی دیا ہے لیکن یار اب کولی کو اپنے بلے سے رنس کر کے آسٹریلیا کو دفن کر دینا ہے آسٹریلیا کی کبر بنانی ہے اندور میں ویسے بھی یار یہ جو اندور کی پیچھے ویراد کولی کو جبردست لگتی ہے اس پہ رنس اور ریکوڈ ویراد کولی کے ریکوڈ کریئری ریکوڈ ہے لیکن اندور پہ بھی جبردست ریکوڈ ویراد کولی ویراد کولی بدلہ لے گا آسٹریلیا چالیس پہ چالیس پہ چالیس رنس کر گیا تو دو سو بھی کر جائے سو تو اس کے لیے لینڈ مارک ہوگیا بھولی کیونہ خیر جڑے ریک ریکوڈ تک پہ ایسی ویڈیو کے لئے تب تک کے لئے دانے واج جائے ریکوڈ